سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلیم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت العالمين وعلا آلیکہ و اصحابیہ یا محمود رب العالمين الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز من انفسكم عزیز علیه ما علیدهم حریص علیكم بالمؤمنین وآوف الرحیم آمنت باللہ صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین لقد قان لكم في رسول اللہ غسوة حسنہ وقال اللہ تبارک فی شعن حبیب مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتا ویسلون علی نبیاء یا ایوها اللذین آمنوا سلو علیه وسلموا تسلیم بلند بازنال الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا صیدی يا رحمت للعالمین وعلا آلک وآصحابك يا محبوب رب العالمین میرے انتہائی واجب الہترام معزز ومحتشم معزز سامائین زیباکار پچھلے جمعے تہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صیرت اور اخلاق حاصلات گفتگو کر ریا سے اسے گا لوں آج اگے لے کے چلانگے دعاہی کے مولای کا اناق سنو اپنے پیارے محبوبنا المحبت کران دی توفیق اطاف فرمائے اور سن کے سنا کے اس تحسام عمل کران دی توفیق اطاف فرمائے تو برادرانی گرامی قدر پچھلے جمعے تے کچھ گلہ آدھوریاں رہ گئی ہیں سن انشاءاللہ اس جمعے تے پوری ہوسر تو مذکور ہے خطبے دے اندر جس آیت کریمہ نو آج موضوع سخن بڑھایا ہے خالق لمجزل فرمائے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ رب العزت ارشاد فرمارے ہیں کہ البتا تحقیق پہلے تحقیق فرمائے لقد فرمائے البتا تحقیق جاکم رسولم توادی کول رسول آیا ہے من انفسکم جڑا توادی وچو ہے توادیاں جانا وچو ہے وہ رسول آیا ہے اور پھر فرمایا ایک شاندار رسول اور اگلی گل فرمایا ہے توادی تکلیف یعنی امتی دی تکلیف نا اس نبید دل وچو شاک گزر دی شاک مراد اگر اس دی امتی نو کوئی تکلیف آ جائے نا تو اس نو بڑا درد ہوں دا بڑی تکلیف ہوں دی ایسا رسول کہ تکلیف امتی نو ہو رہی ہے اگر کوئی درد ہو رہی ہے کوئی دکھ اور مصیبت امتی نو پہنچ رہی ہے تو اس رسول نو بھی انجیا تکلیف ہو رہی ہے کہ میری امتی نو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر فرمایا کہ اس نو یعنی ایسا رسول ہے کہ او لالچ ہرس رکھ دائے کس گلدی کی تواڑی اصلاح کرے تواڑی اصلاح واسطے ہرس رکھ دائے ہرس مانا آج ساڑی زبان اچھ لالچ آ دینے اور لالچ مختلف قسم دیونی ہے دولت دی لالچ دنیا دی لالچ ہیوس دی لالچ پیار دی لالچ یعنی مختلف قسم دی اس نو کوئی لالچ نہیں صرف ہے کہ میری امتی دی اصلاح ہو جائے راہ راست تے آ جائے ایک اور او ایمان والا تے شفقت رکھونا اللہ ہے اور مہربان ہے یعنی ایسا نبی نبی کہ جس نو تواڑی تکلیف جس نے دل وچ شاک گزر رہیے اور پھر اوہ ہرس کےڑا رکھ دائے ایسا شامدار نبی ہے کہ ہرس کےڑا رکھ دائے کہ میری امت اصلاح ہو جائے اصلاح ہو جائے اور پھر کہ جڑے ایمان والے نے جڑے اس دی اصلاح نو پکڑ لنے دینے کیش کر لنے دینے نا انہاں واسطے بڑا شفیق اور مہربان ہیں تو اس ایت کریمہ دیوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف حمیدہ بیان کی تے گئن کہ امت دی تکلیف نہ تنا گوار گزر دیئے اور شب و روز اے ہی خواہش ہے کہ امت راہ راستے چاہ جائے لوگ ہدایت پا جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کتنے شفیق نے کہ اس واسطے آؤ میں چند ایک حدیث مبارکہ میرے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے صیرت تیب آ دی چند حدیث مبارکہ بیان کرنا کہ امت دی نال میرے آقا نو کتنا پیار سی حضرت عباس بن مرداس آپ فرمانے نے کہ عرفہ دی شام یوم عرفہ شام عرفہ دی شام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی مغفرت اور رحمت واسطے دعا منگے گئے اور دعا بھی کسرت دے نال منگے گئے خدا نے آپ دی طرف واہی کہتی کہ میں ظالم تو علاوہ سارا دی مغفرت فرما دیتی ظالم بندے تو علاوہ اے میرا محبوب سارے ہندی بخشش فرما دیتی تو میرے آقا علیہ السلام پھر عرض کردن یا اللہ تُو قادرِ مطلقے گل کرون دا مقصد ہے کہ مولاد تُو طاقت رکھ دا ہیں چاہیں تو میری امتِ ظالمانو بھی معاف فرما سکدا لیکن فرما ہے کہ بہتر بدلہ دے دے اور ظالم نو معاف کردے مظلوم نو ازدہ بدلہ بہتر دے دے اور ظالم نو معاف کردے اس شام اس کی قبولیت نہ ہوئی باقی سارے ہندی مطورت ہوگئی بخشش فرما دیتی فرمایا اے میرا محبوب ظالم دی بخشش قدی نہیں کرانگا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مزلفہ پہنچے نا صبح ہوئی تو پھر اپنے یدلہ والے ہاتھ آپ نے اللہ رب العزت دی بارگاج بلاند فرمایا بلاند فرمایا ارز کی تھی مولا تو قادرِ مطلقیں تو چامیں تا ما فرما سکتا تو اللہ رب العزت نے اے دعا بھی قبول فرما لے جدو قبول ہوئی نا تو میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی تبسم فرمایا صحابہ اکرام نے وجہ دریافت فرمائی آپ نے فرمایا میں امت دی مغفرت دی دعا منگی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور اس واسطے کہ شیطان رو رہی آئے اور اپنے سر تے خاک مل رہا ہے کہ حضور دی امت بخشی گئی میرے آقا نے ہر موڑ تے ہر جگہ تے جا جا تے جتے کوئی خوشی ہو بیا یا غمی ہو بیا میری آقا دی سیرت دا اے پیلو ریا ہے خوشی ہے غمی ہے سو رہنے اٹھ رہنے جاگ رہنے نماز پڑھ رہنے ایک لفظ آپ دی زبان مبارک کے ہما وقت ریا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے ہما وقت ہر وقت آپ دی زبان مبارک کے ریا ہے اور میں ممبر رسول تے بے کے دعوے نل کہہ ریاں آج بھی حضور اپنی مزار پر انوار تے بے کے امت واسطے دعا کر رہے ہیں آج بھی دعا کر رہے ہیں کل بھی کرنگے لیکن اے امتی دے وفا ہے کہ حضور نل کتنی وفا کردہ کتنا پیار کردہ کتنی محبت حضور نل کردہ بیرکیف دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس روایت کردن قیامت دن میرے آقا نے فرمایا قیامت دن انبیاء کرام علیہ السلام واسطے ممبر بچھائے جاوان آپ نے تو سننا قرآن نے اندر رب نے فرمایا کہ ایسا رسول بیجائے جس نے اندر دل بچ امتی دی تکلیف بڑی ناگوار گزر دی اگر امتی دنیا چھ تکلیف آ جائے جیڑا نبی اپنے امتی دی دنیا دی بچ تکلیف نہیں دے دیکھ سکتا دس سو ایک قیامت والے دن کی میں بیک سکتا دا اور میرے آقا نے فرمایا کہ انبیاء کرام انبیاء علیہ السلام انہاں واسطی ممبر بچھائے جاوان گے تمام انبیاء اپنے ممبران تے جلوہ فروز ہو جاوان گے میرے آقا نے فرمایا میں نہیں جلوہ فروز ہوں وجہ کیا ہے فرمایا میں اس خوف تو اس در تو اپنے ممبر دے نہ پیٹسان نہیں پامانگا کہ انجنا ہو بے کہ اے ممبر منو جنت اچھ لے جائے میری امت رہ جائے انجنا ہو بے کہ اے ممبر منو جنت لے جائے میری امت رہ جائے میری امت تک کیا بنے گا میں اس وقت تک اپنے ممبر تے اپنے اس سواری تے نہیں پامانگا جس وقت تک اپنا آخری امتی جنت داخل نہ کر دے ماں کتنا کریم کتنا رحیم کتنا شفیق کتنا مشفق مہربان امت واستے میں کئی لوگ ہونے نے صحابہ اکرام لال پیار کردیں اہل بیت نال بغز رکھ دیں کئی اہل بیت نال پیار کردیں صحابہ اکرام لال بغز کردیں میں ممبر رسولت بیع کیا دا پیا جی حضورنی محبت دل وچ بسا لگو حضورنی پیار کرو نہ صحابہ اکرام دا بغز دل وچ آئے گا نہ حضور دی اہل بیت آئے گا اللہ جس دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں سائے چاہے جتنے صحابہ دے نارے لگاوے چاہے اہل بیت دے نارے لگاوے جے حضور دا پیار نہیں نا سمجھ لے وہ منافق کے جس دل اندر حضور دی محبت نہیں تیرے نبی نے تیرے واسطے اتنا گڑ گڑھا کے رو رو کے منگیا ہی کہ مولا میری امت بچال ہمیں اور پھر رات میں راج دی کتنا پیارا منظر ساڑے وچوں کسے نبی میں سمیت کتنے بیٹھے آئیں کسے نبی کسے دا جائے کہ وزیراعظم بلا رہے ہیں وزیراعظم صاحب بلا رہے ہیں ایمان نل دستو ساڑے پیرہ تل زمین کھڑی ہوئے گی پیرہ تل زمین کھڑی ہوئے گی نہیں فضا چھے اٹھنگے جوش اچھ جذبات اچھ والدین بل جاونگے بین براب بل جاونگے ہر چیز بل جائے گی کیوں کہ میرے ملک نے وزیراعظم بلایا ہے اور پھر اس وزیراعظم جدو تو استنال مصافہ کریں گا ہزارہ صحافی تیری تصویرہ لے رہے ہو بن گے ہزارہ صحافی تیری کیمرے چھے ویڈیو بنا رہے ہو بن گے اور تو ٹی وی دی سیکرین چھے آ رہے ہو گئے گا تیری خوشی دی انتہا نہیں ہو بے گی اور لوگوں ایک عام بادشاہ عام صدر ایک ملک دا صدر چھوٹا جا ملک اس دا صدر وزیراعظم بلان ابے ساڑی خوشی دی انتہا نہیں کہ گھر بار بلا دیتا ہے بین بھائی بل گئے والدین بلا دیتے نہیں اور جس بادشاہ نے اسنو وزارت دی کرسی عطا کی تی اس احکم الحاکمین نے اس رب العالمین نے اس سرداری دیون والے بادشاہ نے اس خالقِ کائنات نے اس مالکِ کائنات نے جدو حضور نے بولایا اپنا پیغام دے کے کاسد دے کے جدو میرے نبی میں راج بل تیاری کر رہے نہیں براغتے تیاروں لگے انہیں ایک عام بادشاہ بلا دے خوشی دی انتہا نہیں اور جڑا سارا دا بادشاہ ہے او پولاریا ہے سواروں لگے چہرے تے پرشانی دے آثار نمودار ہوئے نمودار ہوئے تو رب نے فرمایا اے جبرائیل ارض کی تی یا رب آب جلیل میرے محبوب قلپوچنہ کیوں پرشان کیوں پرشان ہو رہے کیوں پرشان ہو رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میں اس تو پرشان ہو رہے ہیں کیَ میں تو رابطی بارگاہ啦 jame میں رابطی ملکات کرن جاری۔ ہومہ میں رب العالمین تھی بارگاہ جاری۔ ہومہ میں اس تھی بارگاہ جاری۔ ہومہ جس نے کن فرمایا زمین بن گئی جس نے کن فرمایا آسمان بن گئی جس نے کن فرمایا پہاڑ بن گئی کن فرمایا سمندر بن گئی کن فرمایا لہو بن گئی کن فرمایا کرشی بن گئی میں اس دی بار گاچ جا رہی ہم اور میری امت بڑی گنگا میری امت بڑی گنگا میری امت اکیب بن گا تو جبرائیل علیہ السلام رب سنتا ریاس ارزگیتی مولا تیرا محبوبی اس واسطے پرشانے تو میرے آقا نے جدو دسیہ رب نے فرمایا جبرائیل محبوب نے فرما کہ تُو آتا صحیح کر لیں مانگے تُو آتا صحیح کر لیں مانگے عرشتی تاہا کر لیں مانگے تو میرے آقا علیہ السلام جدو تشریف لے گئے لے گئے ملاقات ہو رہی قاب قوسین اوہدنا اے شاید کہ میں موضوع بیان کروں میں ایک پوائنٹ دستر لگا ملاقات ہو رہی بادشاہ اور وزیر دومیں عاشق اور محبوب محبوب ملاقات کر رہے ہیں رب نے فرمایا سنا موسیٰ علیہ السلام ترائی سو سٹھ کی ترائی سو چھا سٹھ دفعہ ایچے ٹائم رب نے کلام کی تا کہ رب دے کلام میں چتنی چاش نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندے دے کلام سنو واسطے اچھا بھی نہیں لگ دا کہ میں بندے دے کلام سنو ادھے رب فرما رہا ہے اے محبوب سنا تے محبوب فرما رہے ہیں میری امت بڑی گناہ رہے ہیں اللہ اکمہ رب پوچھ رہے ہیں سنا ملاقات جو کی تھی ہے دیدار کر رہے ہیں ایک دوسرے دا تے محبوب غیرز کر دے سنو میری امت بڑی گناہ رہے ہیں ہون اگلا چناؤ ہوئے تھے اگلا چناؤ ہوئے تھے رب نے سجے پاسے بندے بکھائے کھبے پاس فرما اے نیک نے اے گناہ گار نے تینیا تو جیڑی تیری چاہے سے جیڑا نو چون لائے ہو تیرے نے تو آپ نال رب نے آپ شنوی دیتا کہ پہلے جتنے نبی آئے نا انا نیکو کارا نو چونی آئیں تے ہون تیری مرضی اختیار تیرہ ہے جنہ نو مرضی چون لائے آپ نے سوچیا سوچ کے فرمایا ارز کی تھی یا رب العالمین اے تو نیک نے اپنے نیکیاں دے مانتے اپنے عمالاں دے سلتے جنت چلے جاونگے انا غریبان دکے بنے گا اے ہی میرے نے اللہ اے ہی میرے نے تو رب نے فرمایا کہ اپنی امت دی تکلیف اسنو شاک گزر دی اور ویک کو گناہگار امتی نو پسند فرما رہے نے کہ مولا اے گناہگار میرے نے اے تو جنت چلے جاونگے اپنے عمالاں دے بھل بھوتے انا غریبان دکھون ہوگا مولا اے ہی گناہگار میرے نے ہائے ہائے جدو آپ تے شریف لے آئے نا تو ایک شاعر نے بھی کلم اٹھایا تھے اور لکھا تھے کمال کر دیتے سوامین زیبہ کار شاعر کہند آئے ہیں سب تو اچھے رتبے پانے والا آ گیا سب تو اچھے رتبے پانے والا بلند وزنال اچھے رتبے پانے والا گیا اچھے رتبے پانے والا یا غریبان دکھے یتے منوں کل نال لانے والا آ گیا اچھے رتبے مولند وزنال اچھے رتبے پانے والا مولند وزنال اچھے رتبے پانے والا آبی شفاہ دالا مل جائے مل کے پڑھو سب نسینے نال لانے والا آ گیا سب نسینے نال لانے والا آ گیا اچھے رتبے پانے والا آ گیا اچھے رتبے پانے والا آ گیا سب نسینے نال لانے والا برادرہ نگرہ می قدر میرے آقل اسلات اسلام دے اخلاق کیا سانا ہے میرے آقل اسلات اسلام دے بار اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جا اکم رسولم مل ارفو سے کم ایسا شاندار رسول آئے گا جڑت واد وچو آئے گا اسے واسطے میں کہنا سب تو اچھے شانی والا سب تو اچھے شانی والا آ اچھے رتبے پانے والا گیا سب نسینے لانے والا رب فرما رہے سوڑی آئے دیکھنی ایک گناہ گارنی انہاں جو چڑے مرزی نی چھن لے نال دس رہا ہے سارے نبی آئے سارے رسول آئے نے میرے سوڑیا انہاں نے کو کارن چھنیا لگا میرے کملی والے نے رسکتے مولا نیکیوں دے پل چلے جاؤں گے گناہ گارنی دے دے اسے واسطے کہنا سب نسینے اوہ سمجھ نہیں آئے نہیں آئے اوچھی بولو سب نسینے لانے والا گیا سب نسینے لانے والا گیا سب نسینے لانے والا اللہ رب العزت پار پار سوال کر رہنے اے میرا محبوب کیسے لگا کملی والے رج کر دینے رب حبل امت رب حبل امت جنت وے کے رب فرمانے یا رسول اللہ اے میرا محبوب میری جنت کیسی لگیے دوزق وے کے اے میرا محبوب میری دوزق کیسی لگیے ہورو غلمانو وے کیا اے محبوب ہورو غلمان کیسیان لگیا نے لیکن کملی والے محبوب پر کر دینے سوڑیا نہ چند دین لانے نہ تیری دوزق دین لانے میری امت بڑی گنہگار میری امت بڑی گنہگار مولا میری امت نو بچا لے میری امت نو بچا لے میری امت نو بچا لے مولا میری امت نو بچا لے او جتنے تک رب میں وعدہ نہیں فرمایا میرے کملی والے رج کر دینے مولا میری امتنوں بچالا جتوں بھیکیا میرا محبوب امت امت کر رہے لوگوں اور رب نے فرمایا سونیا کیا متا دن ہووےگا اور مقام محمد تین کرسی ٹھول کے دیوانگا تیری مرضی ہووے گی جس نے جنت چلے جاوے جس نے تو دو 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 سامین زیوہ کارے میرے آقا دا کرمے تو آٹیو تے کرمے میرے کملی والے دا صدقہ ہے کہ اللہ رب بلے زد میں فرمایا سونیا مقام محمود تے کرسے رکھ دے مانگا بے جامی جس نو جنت ٹوری تیری مرضی جس نو دوزک والے ٹوری تیری مرضی ایسے واسطے میں کہنا سب نو سینے لانی والا اوہ ہڑوی نہیں بول دے تو پھر اپنے ایمان تے شک کرنا اچھی آواز نال بولو سب نو سینے لانی والا گیا سب نو سینے لانی والا گیا ہو چی رت بے پانی والا گیا ہو چی رت بے بیس بند کرنا تے آواز کھول لے اچھے رت بے پانی والا یا سب نو سینے لانی والا اے تو میرے اللہ نے قرآن پاک اندر اشاد فرمایا ہے اے تو محشر والا دن لوگوں اللہ رب لیزت نے کیا قرآن پاک اندر دنیا دا بھی نظام دسیائے اے دسیائے ولو انہم از ظلم و انفوسہم جا فستغفر اللہ فستغفر اللہم الرسول لوجد اللہ توہ پر حیم اللہ رب لیزت نے قرآن پاک اندر دستیتا اے میرا محبوب تُو میں نو فرما رہا ہے اے میرا محبوب تُو کہہ رہا ہے میں تک قرآن اندر لگ دیتا ہے اوہ میرے محبوب امتیے اوہ چتونی ظلم کر باؤو گناہ کر باؤو میں رب نہ مننا میرے محبوب کی بارگاہ چا جانا جدو میرے محبوب کی بارگاہ چاہو گے میرا یار تُو کہہ تُو سوارش کرے گا میں اللہ اپنے یار دی سوارش من کے تونوں ماں فرما دے ماں سامین زیوکار اللہ رب نے حسن نے فرمایا میرے یاد درد آکے منگنا اس طریقے نہ لے کیمیں منگنا ہائے ہائے رب نے دستے ہیں منگنا کیمیں میرے یار دیکھ قدمہ چجھوکے انہا ہتھو بن کے میرے یادی بارگاہ چرس کرنا ہم ہیں ہائے التے جا والے اور آپ ہیں آتا والے ہم ہیں التے او منگو منگو نا یار دے قدمہ چے تسفر رکھے منگو کہ ساڑھا سرک حضور کے قدمہ چے رب کو لا معافی منگ رہا ہم ہیں التے جا ولے ہم ہیں التے جا ولے اور آپ ہیں لے ہم ہیں بلند وازنال ہم ہیں التے وازنال ہم ہیں ڈلتے وازنال ہم پہ بھی کارا میں کرنا ہم پہ بھی کارا میں کرنا بل بل ہم پہ بھی کارا میں مرے نا ہم پہ بھی کارا نا اے میرے سا خواہ اے ہم ہیں ہلتے لے اور آپ سامین اے زیبہ کاری مرے آقا علیہ السلام دے کریمی آو ہونہ حضورتہ زہد تکوہ پریز گاری وے کھو سیرت دا پہلوہ یہ وے حضورتی سیرت سی کہ ہر وقت ہمہ وقت اپنے سیرت دے ویچ اپنی امت نو یاد رکھے تو میں پچھلے جمعے تھے ایک گالے چو جتھو میں چھوڑ کی گیا سی کہ ایک عورتہ اسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو دین ویچ بھی نقصانے تھے سانو دنیا ویچ بھی نقصان دنیا ویچ بھی نقصان ہے اور دین ویچ بھی نقصان ہے اور دنیا ویچ نقصان ہے کہ مہینے تو مہینے دندر بعض دن اے سے آن دین جنہ دے ویچ اسی نماز نہیں پڑھ سکتیا اور دنیا دے اے نقصان ہے کہ دو عورتہ دیکھوا ایک مرد برابر کہ یا رسول اللہ کیا ساڑھے کوئی فضائل بھی ہے میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں تو اڑھے فضائل بھی ہے ارز کی تھی یا رسول اللہ کیرے فضائل فرمایا جدو عورت نو حمل ہوندائے ایام حمل دے دن گزار دی اس میں اتنا سواب ملدہ جتنا مجاہد جہاد واسطے تیاری کردہ انہ اگلی گا اب نے فرمایا بچے دی بلادت ہوں دی عورت نو اس شہید تر رتبہ ملدہ ہے جڑا میدان جہاد دی جا کے سر کلم کرانا عورت نو اس جتنا سواب ہے انہ اگلے فرمایا جدو اپنے خون اچھ لوٹتا ہے پھر فرمایا جلے عورت دودھ پلان دیئے نو بچے نو ہر گرد بدلے ایک غلام ازاد کروں جتنا رب سواب عطا کر دے تو پھر میرے آقے علیہ السلام دے زمانہ چہلیت جلوگ اپنی لڑکیاں انہوں زندہ دفن کر دے زندہ دفن کر دے جڑی یا بچی جمعنی اسنوں زندہ دفن کر دے تو چنانچہ حضرت فاروق آزم تو مربی ہے کہ حضرت آسم بن قیس رسول خدا دی بارگاچ حاضر ہو عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ میں چہلیت اچھ لڑکیاں انہوں زندہ درگور کی تے حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک دی طرف ایک غلام ازاد کر پھر عرض کر دے حضور میں غلامہ دا مالک تھے نہیں اٹھاں دا مالک فرمایا ہر ایک دی طرف ایک اٹھ زبا کر اور اسی طرح حضرت سواع صاحب بن ناجیہ حضور کی خدمت نچائے اسلام قبول کی طرح اس کی تھی حضور زبانہ جہلیت ہے جس وقت میں کلمہ نہیں پڑے اگر کوئی اچھا کام کیتا ہوئے تو حضور کیا اس دا میں نے سلح ملے گا تو میرے آقے نے فرمایا کیڑا اچھا کام کیتا ہے اس دا سے حضور ایک دفعہ میرے دو اٹھنیاں گمو گئی ہیں جب دو گمو یا نا تو حضور میں تلاش کردہ کردہ جنگل اچ گیا تو ایک گھر سے میں اٹھے گیا تو انہوں کو پچھیا میرے اٹھنیاں اٹھو ملیاں تو اٹھو اچانک عورت دی آواز آئی نا تو آواز آئی کہ بچہ پیدا ہو گیا اور جس بزرگ کل میں بیٹھا سی اُسا کہ اگر لڑکا ہے تو ساڑھی قوم بچ اضافہ ہویا ہے اگر لڑکی ہے تو اتھی دفعہ کر دے دو لڑکی ہے اتھی دفعہ کر دے دو تو حضور میں اُسنہوں عرض کیتی ہے اگر لڑکی تُسی نہیں رکھنا چاہتے تو میں نوں فروخت کر دے وہ میں لے جانا ہوں تو وہ کہنے لگا تو قیمت ادا کریں گا کیا جی میں ادا کرنگا پچھیا دس کیڑی قیمت لینا چاہتا ہوں بلکہ میں دسیا حضور تو اے دو اٹھنیاں اور انہوں دے بچے اے تواڑے ہو گئے جس اٹھتے میں سوارا اے بھی تواڑا ہو گیا اور اے بچی میں دے دے تو عرض کر دے حضور ایسی طرح ترائے ساو تے سٹھ لڑکیاں میں آزاد کرائیں گا تو میرے آقا نے فرمایا تیروں انشاءاللہ اسلام تو بعد اس دب یہ عجر رب عطا کرے گا دیکھی تا عجر ملنا ہے اور اسلام نے اس رسم رسم باددہ خاتمہ فرمایا اسلام نے خاتمہ فرمایا اسلام تو پہلے نہ غلام دا نہ عورت دا نہ ہی کوئی کسے غریب اور یتیم مسکین دا کوئی قدر نہیں ہوں گے اسلام تو پہلے انہوں نے اتنا نیچ سب لیا جاندہ سی میں پہلے پہلے جمعہ تیرہ اس کی تھی کہ ماں ویانہ اس دا اگر غامت مر گئے اس دن جیرہ بیٹا ہے اس دن نال نکاح کر دا ہے اس دن اگر دس بھئی ہو رہی ہونا نا نکاح دے ہکے چھے وہ بھی چاہونا تو استعمال کرتے ہیں اشترہ عورت مقام سے لیکن میری آقا نے مقام دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے میری آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے تو آپسی تشریف لے آئے ماں دی قبر آئینت ماں دی قبر دے آس پاس اس طرح گم کے رو رہے سنجی میں چھوٹا بچہ ماں دے نال لپٹ کے رو رہے ہو برادرہ نگرامی قدر میری آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنک کملی والد سیرت طیبہ پڑ پڑھ کے وے کھمل کر کے وے ایک تینو زندگی دا مزا آ جائے گا میرے کملی والے گم رہنے نال لے رو رہے ہو چھوٹا بچہ ماں جدو ویسال کر رو رہنے میری آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سامنے کھڑنے کملی والے نے ماں دی شان دسیئے میرے کملی والے نے ماں دی شان اس طرح پیان فرمایے فرمایا اوہ میرے غلاموں اگر نماز دا ٹائم ہو جائے اور مکبر تکبیر پڑھ دے وے اور تکبیر تحریم کرن لگا میں اے دو میری ماں جائے بلاوے اوہ محمد نماز چھوڑ دے مانگا نماز چھوڑ دے مانگا ماندی گل پہلے سڑا گا ماندہ اے مقامے میری آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماندہ اے مقامے اوہ لوگے کملی والے دسنے چھوڑ دے نماز پھڑ رہا ہوں جدو والدیندہ بولاوا جائے نماز ترک کر دے پہلے والدیندی جا کے گل سن لے پہلے والدیندی جا کے گل سن لے این تا نہیں میری آقا نے فرمایا اوہ جنم تسی ماں کہن دیا اوہ لوگی چنت لبتے نے بسترے چاہ کے بسترے گول کر کے لوتے اٹھا کے قدی اس مسجد نو جا کے کندرے جنت لب آگے اوہ قدی مبرتے با کے اسی جنت لب رہا ہے سنو جنت مل جائے قدی سجدے کر رہا ہے سنو جنت مل جائے اوہ مدان ذرا گور کرنا رب نے تیری جنت تیرے ماندے قدمہ چرم ایک صحابی رسول جہاد واسطے آئے حضور میں نے بھی دے ہوتے آئے میں بھی جانا چاہنا فرمایا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے ارز کتی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے جا اپنی ماں دی خدمت کر اس جہاد نہ لو افضل نہیں بڑے خوش قسمت لوگ نے جنہ دے والدین زندہ جنہ دے کونی انہاں کل پوچھو جنہ دے کونی انہاں کل پوچھو والدین ماماں تے والدین کیڑی شہاں دیں جنہ دے کونی انہاں کل پوچھو اور جنہ دے ہن اپنے والدین نو زائیہ نہ کریا ہے زائیہ نہ کریا ہے یہ اگر زائیہ کر بیٹھے میرے آقا نے فرمایا بڑا بدبخت دے ہو شخص جس نے اپنے والدین چو دوانوں یا دوانوں میں چو ایک نو بڑا پچھ پا کے بھی انہ دے خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سگا بڑا بدبخت دے ہو خدمت کر کے بھی تو میرے آقا علیہ الصلاة والسلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مال تقسیم کر رہے ہیں ایک عورت آئی بڑی مائی میرے آقا نے این یا واجتی میری ماں آگئی میری ماں آگئی آپ نے کالی کملی بچھا دیتی صحابہ اکرام پرشان ہوگا حیران ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلاة والسلام دی والدہ تو دنیا تو چلیا گیا نہیں تھی یہ مائی کونے جس نے میرے آقا علیہ الصلاة والسلام اینج لپٹ گئے جو میں ایک بچہ اپنی مانوں لپٹ جاندہ تو لوگو صحابہ اکرام مرض کر دینے یا رسول اللہ آنو والی وئی کون سے جس نے مہاں مہاں کہہ کے پکار رہے لوگو میرے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اے میری او مائیں جس نے تائی حلیمہ کہن دینے لوگو اے حلیمہ و میری مائیں اور جس نے چار سال تد پیدا ریا ہوا میرے کملے والے نے رضائی مان دینی اس طرح عزت و اترام کی تاج میں حقیقی امان دا ہوتا تساڑیاں گھرہ لیاں گھرہ آ جاوان تماماں انہوں دفعہ کر دینے اہی نہیں ہوں دفعہ کر دینے وہ پہلا سوال ہے کر سنا اے نا اس بڑی تے بڑی نے کدی دور کرے آنے میں حقایات مولانا رومی آپ بڑیاں پیاریاں حکایات لکھ دینے تو اے ان بندے بھی ٹھوٹ پانتے مسیح تالے پاسے بھی دیان رکھنے ہیں میری گالویس کھوننے ہیں مسجد تالے پاسے بھی دیکھ دیا رہنا تھے میں نے تساہی تا دینے نہیں دینے خداہ دے گارے چھنے اے سا روپیاں ہونا چاہیدہ ہے ہفتے دا سا روپیاں کچھ بھی نہیں ہوں دا شاہد لیکن انہوں ہی تساہی دین دے رہا دے ہو میں نے پتہ ہے دا اللہ تعالیٰ تو انہوں برکتہ دے ہوئے تو میں حقایت پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں اس نے بیٹے دی شادی کی تھی ماں سترسی سالوں بر تو بیٹے نہیں شادی کی تھی تو او جڑی عورت آئی نا اس نے پہلا سوال یہ اٹھایا ماں نو نکال لی اس نے ماں نو گر نکال لی اس دا پھر بھی سینہ نہ ٹھریا کہندہ ہے کہ ماں نو مار کے آ میں تاں میرا سینہ ٹھرے گا اور پھر جدو مار کے آئے نا پھر بھی نہ ٹھریا تو اپنی ماں دا کلیجہ نکال کے لی آو سینہ میں منہ گئے تو مار سٹھے گا اور جدو کلیجہ نکال کے لی آ رہے ہیں نا تھڈا آیا اسی کلیجے بچو آواز ہے یہ پتر سٹھتا نہیں لگ گئے لیکن پانی سیر تو نکل گیا سی نکل گیا سی سامین زیوہ کارمیہ محمد باکش رحمت اللہ آلہ ایتا اللہ آپ سے واسدہ فرما لینی ماں مرے تھے پیک مکر تے پیوٹ رے تھے گرویلہ شلمرن نا ویر کسے دے لوگوں اچڑے چاندہ جمیلہ او ماما والی چاندہ میرے کملی والے بہر بہر صحابی رسول آئے ارز کر دلے یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق دا سب نہ لو زیادہ حقدار کونے میرے حسن اخلاق دا سب نہ لو زیادہ حقدار کونے میرے آقا فرما دنے تیری ماں او تیری ماں اڑ گے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاچ پھر ارز کر دا سمہ من سمہ قال من پھر ارز کر دا یا رسول اللہ استفاد کونے پھر دوسری دفعہ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں دوسری دفعہ فرمایا تیری ماں ہنو درجہ بہ درجہ حسن اخلاق میرے کملی والے پیان کر رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے حسن اخلاق دے کتنی حقدارے پہلے درجہ آیا میرے آقا نے فرمایا تیری ماں دوسرا درجہ آیا میرے آقا نے پھر فرمایا تیری ماں پھر ارز کر دا سمہ قالا سمہ من یا رسول اللہ پھر کونے قالا ام کا تیری ماں تیسرا درجہ تیری ماں پھر ارز کر دا یا رسول اللہ پھر کونے فرمایا ابو کا تیرا باپ تیرا باپ یعنی اس تو معلوم آیا ایک بچے دے سب نلو زیادہ سب تو زیادہ حسن سے لوگ دے حقدار والدینوں میں نے ایک صحابی رسول آیا آ کے رس کر دے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ نو اپنی امہ جانو گندیاں تے چڑھا کے تواف کر آئے نے اتنے حجیں کتنے اپنے کندیاں تے چڑھا کے تواف کر اندھر یام لوگوں میرے آقا دی بار کا چرز کر دے یا رسول اللہ کیا میں اپنی مادہ حقدہ کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا تیجے او بھی حقدہ نہیں کیتا جس رات تیری ماں نے تینوں جنم دیتا اجیے او بھی حق ادا نہیں کی تُو کڑے حق چاہیوا دا ہوں لوگوں یہ میرے آقا دی محبت ہے یہ میرے آقا دی صورت سیرت ہے اور جس ماں لوگ بیچ رہے ہیں اس نے میرے آقا نے جنت دے دیتی قدموں تھے اور اس ماں دی بیٹی بیٹی دی ہوسا اس ماں دی بیٹی فرمایا جس تے گھر بیٹی پیدا ہوں دیئے نا اللہ دی رحمت دی فرشتی اور اس نے ڈانپ لینے نے اپنی رحمت دینا اور اللہ تعالیٰ دولت دی فراوانی فرما دینا اور پھر جیڑا بندہ اپنے بچی دی اچھی تعلیم اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ رشتہ کر دائے نا ماں دی قدمہ تلے جنت بیٹی دا اچھا رشتہ اچھی پرورش اچھی تعلیم دے اور بیٹی توانی جنت داخل ہوں دا زریعہ بڑ جائے اور پھر فرمایا جس نے تھوڑے تھوڑے اگے تھی اے جیڑے بچی کوئی کائنک جان پیوین آگے تھی پچھے بندے کھلیں صفحہ تھوڑ گئی ہیں آدھے پہن بھئی صفحہ اور کونے اگیا گیتی اے اندر وڑ بھن جنا اندر بس ٹائم ختم ہونا لے ایک میٹ رہا گیا تو میں ارنس کر رہا سی جس نے دو پچیاں میرے آقا دے صیرت وے میرے آقا دے فرمان وے جو بچیاں اگے جائیں دے جگہ خالی پہی نہ گیا جو پچھے جیڑے آم دے پہن جا پاڑ دے دو بچیاں اچھی پرورش اچھی تربیت اچھی تعلیم دیتی اور اس تو بعد اچھی جگہ اندر رشتہ تے کیتا میرے آقا نے فرمایا کل جنت وے چھو میرے نال اس طرح ہوئے گا جمعے دو انگلی ہیں اے دو انگلی ہیں اللہ رب العزت سن عمل کرن دی توفیق تعافرم میں ممہ علیہ الی البلاغ المبین ممہ علیہ